السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ صورت البقارہ کی آیت نمبر 250 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ اس سے پہلے کہ شروع کریں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو یہ تجوید کے ساتھ اچھے سے پڑھنا آ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو لوگ اس تجوید سے ناواقف ہیں ان تک بھی یہ پہنچ جائے اس میں آپ بھی اپنا حصہ شیئر کر کے ادا کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا بَرَضُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِعْ عَلَيْنَا وَلَمْ مِمْ مُشَدِّدْ پر گُنَّا ہوگا مَا عَلِفْ مَدَّا بھی ہے ایک عَلِفْ کی برابر کھینج کر پڑھیں گے بَوْرَوْا رَبْزَبَرْ کی وجہ سے پُرْ پڑھا جائے گا زُو وَاوْمَدَّا ہے ایک عَلِفْ کے برابر کھینج کر پڑھیں گے لِجَالُوْتَ جَا عَلِفْ مَدَّا ہے لُو وَاوْمَدَّا ہے دونوں کو ایک عَلِفْ کی مقدار کے برابر کھینج کر پڑھیں گے قَوْ لُوْ قَوْفْ مُسْتَالِعَ ہے پُرْ پڑھا جائے گا اس کے ساتھ عَلِفْ بھی آیا ہے یہ بھی پُرْ پڑھا جائے گا لُو وَاوْمَدَّا ہے ایک عَلِفْ کے برابر کھینج کر پڑھیں گے عَلِفْ کیوں پُرْ پڑھا جائے گا جب بھی حروف مُسْتَالِعَ کے بعد یاد رکھیں ایک ہی حرف کے اندر ایک ہی ورڈ کے اندر یعنی ایک ہی الفاظ کے اندر قَوْ عَلِفْ اس کے ساتھ میں آتا ہے تو مُسْتَالِعَ کے ساتھ میں آتا ہے تو وہ بھی پُرْ پڑھا جاتا ہے عَلِفْ پی ہے لُو وَاوْمَدَّا ہے عَلِفْ لَامْ اور رَا یہ تین عَلِفْ پُرْ ہیں جب یہ کنڈیشنل ہوتے ہیں کبھی پُر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں لُو ویسے تو حرف مُسْتَالِعَ ساتھ ہیں خَا سَاد دَوَد طَوْزَ غَيْد اور قَاف خَا سَاد دَوَد طَوْزَ غَيْد اور قَاف یہ آپ یاد رکھیں جب بھی یہ ادا کیا جاتے ہیں تو یہ ہر ہمیشہ پُر پڑھے جاتے ہیں ان کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو اس میں سے قَاف بھی ہے پُر پڑھا جائے گا یہاں پر دیکھیں رَا زبر اور پیش جب ہو تو پُر پڑھا جاتا ہے زیر کی حالت میں باریک پڑھا جاتا ہے قَالُ رَبَّنَا رَبَّنَا پُر پڑھا جاتا ہے پُر یعنی مُرْتی آواز میں پڑھا جاتا ہے نَا یہاں پر مد منفصل ہے غروفِ مَدَّا کے بعد جب دوسرے کلمے کے شروع میں یعنی دوسرے لفظ کے شروع میں حمزہ بشکلِ الف آ جاتا ہے تو مد منفصل لگتی ہے چھوٹی مد یہ تین الف کے برابر کھینج کر پڑھتے ہیں دیکھیں یہاں پر رَا زبر کی وجہ سے پُر پڑھا جائے گا اب یہاں رَا کے نیچے زیر ہے یہ باریک پڑھا جائے گا تو یہ کبھی پُر اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے اسی طرح سے الف باریک پڑھا جاتا ہے لیکن یہاں پر جب مستالعہ کے ساتھ لگتا ہے تو پھر موٹا پڑھا جاتا ہے اَفْرِغُ غَوْئِن سَاکِن کو ہلانا نہیں یعنی کلکلہ نہیں ہونا چاہے حروفِ قلکلہ پانچ ہیں قَوْفْتَا بَا جِمْدَال اَفْرِغُ عَلَيْنَ لَيْا لِنْ ہے یا لین دو ہیں حرفِ لین دو ہیں یا ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو لین کہلاتا ہے لین یعنی تھوڑا نرمی پیدا کرنا تھوڑا سا نرمی کے ساتھ اس کو کھینچنا عَلَيْنَا نَا علِف مَدَّا ہے ایک علِف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور وَاو لین وَاو ساکن سے پہلے جب زبر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے وَاو ساکن سے پہلے پیش یہ تو مد بن گیا جب زبر ہو تو وَاو لین ہوتا ہے خروفِ لین دو ہیں تو اگر آپ نے یہ سب چیزیں دیکھنی ہو تو آپ پلیلسٹ میں جائیں وہاں پر کیٹاگری کے حساب سے تجوید کلاسز بھی موجود ہیں اور نورانی قائدہ تجوید القرآن بھی پڑھا گیا ہے وہاں پر سب کچھ موجود ہے آپ وہاں پر چک کریں اور واج کریں اَفْرِغْ عَلَيْنَا سَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا سعاد مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا بات ساکن پر قلقلہ ہوگا اور یہاں پر تنوین کے بعد یرملون کا واؤ آیا ہے یرملون کا واؤ آیا ہے ادغام باغنہ ہوگا جب بھی حرفِ یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تنوین یا نُن ساکن کے بعد تو ادغام باغنہ ہوتا ہے صرف لام اور راب باللہ گنہ ہوتا ہے یعنی ان پر گنہ نہیں ہوتا ہے ثبت اَقْو دیکھیں یہاں پر قاف مستالیہ ہے اور ساکن بھی ہے تو یہ اس پر قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ حرفِ قلقلہ میں سے بھی ہیں قاف طا با جیم دال حرفِ قلقلہ پانچ ہیں اَقْو دَا دَا لِفْمَدَّا مَنَا نَا لِفْمَدَّا دونوں کو ایک ایک قلق کے برابر کھینج کر پڑھیں گے وَنْسُرْنَا دیکھیں نون ساکن کے بعد جب بھی حرفِ اخفہ میں سے کوئی حرف آتا ہے جہاں بلیو کلر دیا ہوتا ہے یہ اخفہ کی نشانی ہے تو وہاں پر اخفہِ حقیقی ہوتا ہے یعنی تھوڑا ناک میں آواز گنگنی آواز لے کر وَنْسُرْنَا اخفہ کے ساتھ پڑھتے ہیں گنہ کے ساتھ تو را دیکھیں اب یہاں پر را ساکن سے پہلے پیش ہے اگر زبر بھی ہوتا تو پور پڑھا جاتا دونوں حال تمہیں پور پڑھا جاتا تو یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس لئے پور پڑھا جائے گا وَنْسُرْنَا نَا الْفْمَدَّا ہے ایک الْفْ کے برابر کھینج کر پڑھیں گے لام ساکن کو احلانہ نہیں ہے قوف مستالعہ ہے پور پڑھا جائے قوف وَاولین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینج کر ادا کریں گے مِلْ لَمْسَاکِن کو احلانہ نہیں قَافِرِينَ رِيَا مَدَّا ہے ایک الْفْ کے برابر کھینج کر پڑھیں گے دیکھیں را کے نیچے زیر ہے باریک پڑھا جائے گا اور نون ساکن پڑھا جائے گا وَقَف کی صورت میں وَقَف بِلْ اسکان ہوگا اسکان کا معنی ہوتا ہے ساکن کرنا جب ساکن ہوگا تو پھر تین سے پانچ علف کے برابر کھینج کر آپ وقف کریں گے مَدُّ الْعَارِزْ وَقْف ہی ہوگا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں وَلَمَّا مَرَضُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمَ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دھوم میں یاد رکھیں ٹیک کیئر امتاق أو ترخوصف و تو